نماز کن صفات کو پیدا کرتی ہے؟ پہلے آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھنا اور فرمبردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کے تابع بن کر رہنا اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اصل عبادت ہے اور نماز اسی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس عبادت کے لیے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز پیدا کرتی ہے بندگی کا احساس خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان آخرت کا یقین خدا کا خوف خدا کو عالم الغیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سے قریب سمجھنا خدا کی فرمبرداری کے لیے ہر حال میں مستعد رہنا خدا کے احکام سے واقف ہونا یہ اور ایسی تمام صفتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کرتی ہے جو اس کو صحیح معنوں میں خدا کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہیں مکمل بندگی تنہا ممکن نہیں مگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ ہوا کتنا ہی کامل ہو وہ خدا کے بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کے مددگار نہ ہوں خدا کے تمام احکام بجا نہیں لاسکتا جب تک کہ وہ بہت سے لوگ جن کے ساتھ رات دن اس کا رہنا سہنا ہے جن سے ہر وقت اس کا پاملہ پیش آتا ہے اس فرمبرداری میں اس کا ساتھ نہ دیں آدمی دنیا میں اکیلا تو پیدا نہیں ہوا ہے نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں دوستوں اور ہمسائیوں معاملہ داروں اور زندگی کے بیشمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے اللہ کے احکام بھی تنہا ایک آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ انہی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں اب اگر یہ سب لوگ خدا کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب فرما بردار بندے بن سکتے ہیں اور اگر سب نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں یا ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ خدا کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو ایک اکیلے آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے زندگی میں خدا کے قانون پر ٹھیک ٹھیک عمل کر سکیں تنہا شیطان کا مقابلہ ممکن نہیں اس کے ساتھ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خود اللہ کے مدی و فرما بردار بندے بنیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو خدا کا مدی و فرما بردار بنائیں دنیا میں خدا کے قانون کو پھیلائیں اور جاری کریں شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ بہادہ اللہ شریکہ لہو کے قانون کی حکومت قائم کریں یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے اس کو ایک اکیلہ مسلمان انجام نہیں دے سکتا اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہوں بگر الگ الگ رہ کر کوشش کریں تب بھی وہ شیطان کے بندوں کی منظم طاقت کو نیچہ نہیں دکھا سکتے اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جتھا بنیں ایک دوسرے کے مددگار ہوں ایک دوسرے کی پشت بنہ بن جائیں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جد و جہت کریں حکم کی اطاعت مطلوب ہے پھر زیادہ گہری نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا مل جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بلکل صحیح طریق پر ہو یعنی مسلمانوں کے جماعت اس طرح بنے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ٹھیک جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہوں ان کے آپس کے تعلق میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے ان میں پوری یک جہتی ہو وہ ایک سردار کی اطاعت کریں اس کے حکم پر حرکت کرنے کی عادت ان میں پیدا ہو اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے سردار کی فرما برداری انہیں کس طرح اور کہاں تک کرنی چاہیے اور نافرمانی کے مواقع کون سے ہیں نماز باجمات کے فوائد ان سب باتوں کو نظر میں رکھ کر دیکھئے کہ نماز باجمات کس طرح یہ سارے کام کرتی ہے ایک آواز پر اگٹھا ہونا حکم یہ ہے حکم ہے کہ آزان کی آواز سن کر اپنے کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آجو یہ تلبی کی بکار سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا اٹھنا اور ایک مرکز پر جمع ہو جانا ان کے اندر وہی کیفیت پیدا کرتا ہے جو فوج کی ہوتی ہے فوجی سپاہی جہاں جہاں بھی ہو بگل کی آواز سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر بلا رہا ہے اس تلبی پر سب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال اور اس خیال کے مطابق سب ایک ہی کام کرتے ہیں یعنی اپنی اپنی جگہ سے اس آواز پر دوڑ پڑتے ہیں اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں فوج میں یہ طریقہ کس لیے اختیار کیا گیا ہے اسی لیے کہ اول تو ہر ہر کس سپاہی میں الگ الگ حکم ماننے اور اس پر مستعدی کے ساتھ عمل کرنے کی خسرت اور عادت پیدا ہو اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے تمام فرما بردار سپاہی مل کر ایک گروہ ایک جتھا ایک ٹیم بن جائیں اور ان میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کے حکم پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سب جمع ہو جایا کریں تاکہ جب کوئی مہم پیش آ جائے تو سارے فوجی ایک آواز پر ایک مقصد کے لیے اگٹھی ہو کر کام کر سکیں ایسا نہ ہو کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جگہ تو بڑے تیس مار خانوں مگر جب کام کے موقع پر ان کو بکارا جائے تو وہ جمع ہو کر نہ لڑ سکیں بلکہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق جدھر موٹھائے موٹھے چلا جائے ایسی حالت اگر کسی فوج کی ہو تو اس کے ہزار بہادر سپاہیوں کو دشمن کے پچاس سپاہیوں کا ایک دستہ الگ الگ پکڑ کر ختم کر سکتا ہے بس اسی اصول پر مسلمانوں کے لیے بھی یہ قائدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان جہاں آزان کی آواز سنے سب کام چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کرے تاکہ سب مسلمان مل کر اللہ کی فوج بن جائیں اس اجتماع کے مشک ان کو روزانہ پانچ وقت کرائی جاتی ہے کیونکہ دنیا کی ساری فوجوں سے بڑھ کر سخت جیوٹی اس خدائی فوج کی ہے دوسری فوجوں کے لیے تو مددوں میں کبھی ایک مہم پیش آتی ہے اور اس کی خاطر ان کو یہ ساری فوجی مشکیں کرائی جاتی ہیں لگر اس خدائی فوج کو ہر وقت شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے اور ہر وقت اپنے کمانڈر کے احکام کی تعمیل کرنی ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی ریایت ہے کہ اسے روزانہ صرف پانچ مرتبہ خدائی بیگل کی آواز پر دورنے اور خدائی چھاؤنی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے با مقصد اجتماع یہ تو محض ازان کا فائدہ تھا اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صرف اس جمع ہونے میں بے شمار فائدے ہیں یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا پہچانا ایک دوسرے سے واقف ہوئے یہ دیکھنا پہچاننا واقف ہونا کس حیثیت سے ہے اس حیثیت سے کہ آپ سب خدا کے بندے ہیں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں ایک کتاب کے ماننے والے ہیں ایک ہی مقصد آپ سب کی زندگی کا مقصد ہے اسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لئے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی مقصد کو یہاں سے واپس جا کر بھی آپ کو پورا کرنا ہے اس قسم کی آشنائی اس قسم کی واقفیت آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں دنیا میں آپ کی اقراض آپ کے مقاصد آپ کے نقصانات اور آپ کے فائد سب مشترک ہیں اور آپ کے زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں بہمی ہمدردی پھر آپ جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی دیکھیں گے اور یہ دیکھنا بھی دشمن کا دشمن کو دیکھنا نہیں بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہوگا اس نظر سے جب آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی بھائی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے کوئی پریشان صورت ہے کوئی فاقہ زدہ چہرہ لیے ہوئے آیا ہے کوئی معذور لنگڑا لولا یا اندھا ہے تو خوامخواہ آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ قریبوں اور بے قصوں پر رحم کھائیں گے جو بدحال ہیں انہیں امیروں تک پہنچنے اور ان سے اپنا حال کہنے کی ہمت پیدا ہوگی کسی کے متعلق معلوم ہوگا کہ بیمار ہے یا کسی مصیبت میں پھنس کیا ہے اس لئے مسجد میں نہیں آیا تو اس کی عیادت کو جانے کا خیال پیدا ہوگا کسی کے مرنے کی خبر ملی تو سب مل کر اس کے لئے نماز جنازہ پڑھیں گے اور غم زدہ عزیزوں کے غم میں شریک ہوں گے یہ سب باتیں آپ کی بہمی محبت اس کے بعد اور ذرا غور کیجئے یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو ایک پاک جگہ پاک مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں یہ چوروں اور شرابیوں اور جوے بازوں کا اجتماع نہیں ہے کہ سب کے دل میں ناپاک ارادے بھرے ہوئے ہوں یہ تو اللہ کے بندوں کا اجتماع ہے اللہ کی عبادت کے لئے اللہ کے گھر میں سب اپنے خدا کے سامنے بندگی کا اقرار کرنے حاضر ہوئے ہیں ایسے موقع پر اول تو ایماندار آدمی میں خود ہی اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے لیکن اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے بھائی کے سامنے کیا تھا اور وہ خود بھی یہاں مسجد میں موجود ہے تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جانا ہی اس کے لئے کافی ہے گناہگار اپنے دل میں کٹ کٹ جائے اور اگر کہیں مسلمانوں میں ایک دوسرے کو نصیت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو اور وہ جانتے ہوں کہ ہم دردی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے تو یقین جانئے کہ یہ اجتماع انتہائی رحمت و برکت کا موجود ہوگا اس طرح سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کریں گے ایک دوسرے کی کمی پوری کریں گے اور پوری جماعت نیکوں اور صالحوں کی جماعت بنتی چلی جائے گی اخوت یہ صرف مسجد میں جماع ہونے کی برکتیں ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کتنی برکات پوشیدہ ہے آپ سب ایک صرف میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوتے ہیں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا نہ کوئی اونچے درجے کا ہے نہ نیچے درجے کا خدا کے دربار میں خدا کے سامنے سب ایک درجے میں ہیں کسی کا ہاتھ لگنے اور کسی کے چھو جانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا سب پاک ہیں اس لئے کہ سب انسان ہیں ایک خدا کے بندے ہیں اور ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں آپ میں خاندانوں اور قبیلوں اور ملکوں اور زبانوں کا بھی کوئی فرق نہیں کوئی سید ہے کوئی پتھان ہے کوئی راجبود ہے کوئی جاٹ ہے کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے اور کوئی کسی ملک کا کسی کی زبان کچھ اور ہے کسی کے کچھ مگر سب ایک صرف میں کھڑے خدا کی عبادت کر رہے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ سب ایک قوم ہے یہ حسب نسب اور برادریوں اور قوموں کی تقسیم سب جھوٹی ہے سب سے بڑا تعلق آپ کے درمیان خدا کی بندگی اور عبادت کا تعلق ہے اس میں جب آپ سب ایک ہیں تو پھر کسی معاملے میں بھی کیوں الگ ہوں ہر کاک میں یک ثانیت پھر جب آپ ایک صرف میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فوج اپنے بادشاہ کے سامنے خدمت کے لئے کھڑی ہے صرف باندھ کر کھڑے ہونے اور مل کر ایک ساتھ حرکت کرنے سے آپ کے دلوں میں یک جہتی پیدا ہوتی ہے آپ کو یہ مشکرائی جاتی ہے کہ خدا کی بندگی میں اس طرح ایک ہو جاؤ کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں سب کے پاؤں ایک ساتھ چلیں گویا آپ دس بیس یا سو یا ہزار آدمی نہیں ہو بلکہ مل کر ایک آدمی کی طرح بن گئے ہیں دعائیں اس جماعت اور اس صرف بندی کے بعد آپ کرتے کیا ہیں جک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں کہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے رستے پر چلا ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے حمد ہے ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے دیکھ بندوں پر بھی اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں سب مل کر ایک ہی مالک سے سب کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں آپ اکیلے اکیلے نہیں ہیں آپ میں سے کوئی تنہا سب کچھ اپنے لیے نہیں مانگتا ہر ایک کی یہی دعا ہے کہ سب پر خدا کا فضل ہو سب کو ایک ہی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بخشی جائے اور سب خدا کی سلامتی میں شامل ہوں اس طرح یہ نماز آپ کے دلوں کو جوڑتی ہے آپ کے خیالات میں یقصانی پیدا کرتی ہے اور آپ نے خیر خواہی کا تعلق پیدا کرتی ہے امام کے بغیر جماعت نہیں بگر دیکھ لیجئے کہ جماعت کی نماز آپ کبھی امام کے بغیر نہیں پڑھتے دو آدمی بھی مل کر پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا اور دوسرا مقتدی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں حکم ہے کہ جو آتا جائے اسی امام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوتا جائے یہ سب چیزیں محض نماز ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان میں دراصل آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح جماعت بن کر رہو تمہاری جماعت جماعت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا کوئی امام نہ ہو اور جماعت بن جائے تو اس سے الگ ہونے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی مسلمان کی زندگی نہیں رہی امامت کی نوئیت اور حقیقت صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق اس طور پر قائم کیا گیا ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کس چھوٹی مسجد کے باہر اس عظیم و شان مسجد میں جس کا نام زمین ہے آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے اس کے فرائض کیا ہیں اس کے حقوق کیا ہیں آپ کس طرح اس کی عطاعت کرنی چاہیے اور کن باتوں پر کرنی چاہیے اگر وہ غلطی کرے تو آپ کیا کریں کہاں تا آپ کو غلطی میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے کہاں آپ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں کہاں آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنے غلطی کی اصلاح کرے اور کس موقع پر آپ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں یہ سب گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشک ہے جو ہر روز پانچ مرتبہ آپ سے ہر چھوٹی مسجد میں کرائی جاتی ہے امامت کے شرائط و عداب یہاں اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ساری تفصیلات کو بیان کروں مگر چند موٹی موٹی باتیں بیان کرتا ہوں نمبر ایک متقی اور پرہزکار حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو پرہزکار ہو علم میں زیادہ ہو قرآن زیادہ جانتا ہو اور سن رسیدہ بھی ہو حدیث میں ترتیب بھی بتا دی گئی ہے کہ ان صفات میں کونسی صفت کس صفت پر مقدم ہے یہیں سے یہ تعلیم بھی دے دی گئی ہے کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے نمبر دو اکثریت کا نمائندہ حکمی ہے کہ امام ایسا شخص نہ ہو جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو یوں تو تھوڑے بہت مخالف کس کے نہیں ہوتے لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی شخص سے نفرت رکھتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے یہاں پھر سردار قوم کے انتخاب کا ایک قائدہ بتا دیا گیا ہے نمبر تین مقتدیوں کا ہمدرد حکم ہے کہ جو شخص جماعت کا امام بنایا جائے وہ نماز ایسی پڑھائے کہ جماعت کے ضعیف ترین آدمی کو بھی تکلیف نہ ہو محض جوان مضبوط تندرست اور فرصت والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر لمبی لمبی کے رات اور لمبے لمبے رکو اور سجدے نہ کرنے لگے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ جماعت میں بھوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں کمزور بھی ہیں اور ایسے مشغول بھی ہیں جو جلدی نماز پڑھ کر اپنے کام پر واپس جانا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں یہاں تک رحم اور شفقت کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نماز پڑھاتے میں کسی بچے کی رونے کی آواز آ جاتی تو نماز مختصر کر دیتے تھے تا کہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شریک ہے تو اسے تکلیف نہ ہو یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ سردار بنایا جائے تو قوم کے اندر اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے نمبر چار معذوری میں جگہ خالی کر دے حکم ہے کہ امام کو اگر نماز پڑھاتے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے تو فوراں ہٹ جائے اور اپنی جگہ پیچھے کوئی آدمی کو کھڑا کر دے اس کے معنی یہ ہے کہ سردار قوم کا بھی یہی فرض ہے جب وہ سرداری کی قابل اپنے آپ کو نہ پائے تو اسے خود ہٹ جانا چاہیے اور دوسرے اہلیں اہل آدمی کے لیے جگہ حالی کر دینی چاہیے اس میں نہ شرم کا کچھ کام ہے اور نہ خودگرزی کا نمبر پانچ امام کی کامل اعتاد حکم ہے کہ امام کے فعل کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت ممنوع ہے یہاں تک کہ جو شخص امام سے پہلے رکو یا سجدے میں جائے اس کے مطالق حدیث میں آیا ہے کہ وہ گدھی کی صورت میں اٹھایا جائے گا یہی گویا قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کس طرح سے کرنی چاہیے نمبر چھے غلطی پر تم بھی امام اگر نماز میں غلطی کرے مثلا جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تو وہاں کھڑا ہو جائے یا جہاں کھڑا ہونا جائیے تھا وہاں بیٹھ جائے تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے غلطی پر متبینے کر دو سبحان اللہ کے امانی ہے اللہ پاک ہے امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ غلطی سے تو صرف اللہ ہی پاک ہے تم انسان ہو تم سے بھول جوک ہو جانا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے یہ طریقہ ہے امام کو ٹوکنے کا اور جب اس طرح اسے ٹوکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لحاظ کے اپنی غلطی کی اصلاح کر لے البتہ اگر ٹوکے جانے کے باوجود امام کو یقین ہو کہ اس نے صحیح فیل کیا ہے تو وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کر سکتا ہے اور اس صورت میں جماعت کا کام ہے کہ اس عمل کو غلط جانے کے باوجود اس کا ساتھ دے نماز کا ختم ہونے کے بعد مقتدی حق رکھتے ہیں کہ امام پر اس کی غلطی ثابت کریں اور نماز دوبارہ پڑھانے کا اس سے مطالبہ کریں نمبر ساتھ معاصیت میں اطاعت نہیں امام کے ساتھ جماعت کا یہ برتاؤ صرف ان حالات کے لیے ہے جبکہ غلطی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہو لیکن اگر امام سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نماز کی ترقیب بدل دے یا نماز میں قرآن کو جان بوجھ کر غلط پڑھے اور نماز پڑھاتے ہوئے کفر و شرق یا سر ہی گناہ کا اعتقاب کرے تو جماعت کا فرض ہے قومی زندگی میں اپنے سردار کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے برادرانِ اسلام یہ فوائد جو میں نے نمازِ باجمات کے بیان کیے ہیں ان میں سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عبادت میں جو دن بھر میں پانچ مرتبہ صرف چند منٹ کے لیے ادا کی جاتی ہے کس طرح دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کے لیے جمع کر دی گئی ہیں کس طرح یہی ایک چیز آپ کو تمام سعادتوں سے مالا مال کر دیتی ہے اور کس طرح یہ آپ کو اللہ کی غلامی اور دنیا کی حکمرانی کے لیے تیار کرتی ہے اب آپ ضرور سوال کریں گے کہ جب نماز ایسی چیز ہے تو جو فائدے تم اس کے بیان کرتے ہو یہ حاصل کیوں نہیں ہوتے اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ خطبے میں دوں گا نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی برادرانِ اسلام آج کے خطبے میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس نماز کے اس قدر فائدے میں نے کئی خطبوں میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ اب کیوں وہ فائدے نہیں دے رہی کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی پھر بھی آپ کے اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے پھر بھی آپ ایک زبردست خدای فوج نہیں بنتے پھر بھی کفار آپ پر غالب ہیں پھر بھی آپ دنیا میں تباہ حال ہیں اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس لئے ان فائدوں کی طبقہ آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو محراج کمال تک پہچانے والی نماز سے پہنچنے چاہیے لیکن میں جانتا ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا اس لئے ذرا تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا ایک مثال گھڑی یہ گھڑی جو آپ کے سامنے لٹک رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پرزے ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب اس میں چابی دی جاتی ہے تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کے حرکت کرنے کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر ان کی حرکت کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع جاتا ہے یعنی گھنٹے کی دونوں سوئیاں چل کر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ بتانے لگتی ہیں اب آپ ذرا گوھر کی نکھا سے دیکھئے گھنٹے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے اسی مقصد کے لئے گھنٹے کے مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے ہیں جو صحیح وقت بتانے کے لئے ضروری تھے پھر ان سب کو جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لئے اس کو کرنا چاہیے پھر کوک دینے کا قائدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دی جاتی رہے اس طرح جب تمام پرزوں کو ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا اور ان کو کوک دی گئی ان کو چابی دی گئی تب کہیں یہ گھنٹہ اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اگر آپ اسے چابی نہ دیں تو یہ وقت نہیں بتائے گا اگر آپ چابی دیں لیکن اس قائدے کے مطابق نہ دیں جو چابی دینے کے لئے مقرر کیا گیا ہے تو یہ بند ہو جائے گا یا چلے گا بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گا اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں اور پھر چابی دیں تو اس چابی سے کچھ حاصل نہ ہوگا اگر آپ اس کے بعض پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ سنگر مشین کے پرزے لگا دیں اور پھر چابی دیں تو یہ نہ وقت بتائے گا اور نہ کپڑا ہی سیئے گا اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو چابی دینے سے کوئی پرزہ بھی حرکت نہ کرے گا کہنے کو سارے پرزے اس کے اندر موجود ہوں گے مگر محض پرزوں کوئی موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لئے جس کے لئے یہ گھڑی بنائی گئی ہے کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس میں تعلق آپ نے توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ مل کر حرکت نہیں کر سکتے یہ سب سورسیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں ان میں اگر چکھیں گھڑی کی حسنی اور اس کو چابی دینے کا فیل دونوں بیکار ہو جاتے ہیں لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھڑی نہیں ہے یا آپ چابی نہیں دے رہے ہیں وہ تو یہی کہے گا کہ سورت بلکل گھڑی جیسی ہے اور یہی امید کرے گا کہ گھڑی کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہونا چاہیے اسی طرح دور سے جب وہ آپ کو چابی دیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ آپ واقعی گھڑی کو چابی دے رہے ہیں اور یہی توقع کرے گا کہ گھڑی کو چابی دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے ہونا چاہیے لیکن یہ توقع پوری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ گھڑی بس دور سے دیکھنے ہی کی گھڑی ہے اور حقیقت میں اس کے اندر گھڑی پن باقی نہیں رہا یعنی اس میں وقت بتانے کی صلاحیت نہیں رہی امت مسلمہ کا مقصد یہ مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس سے آپ سارا معاملہ سمجھ سکتے ہیں اسلام کو اسی گھڑی پر قیاس کر لیجئے جس طرح گھڑی کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں آپ خدا کے خلیفہ خلق پر خدا کے خلق پر خدا کے گواہ اور دنیا میں دعوت حق کے علم بردار بن کر رہیں خود خدا کے حکم پر چلیں سب پر خدا کا حکم چلائیں اور سب کو خدا کے قانون کے تابع بنا کر رکھیں اس مقصد کو صاف طور پر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم وہ بہترین امت ہو جسے نوہ انسانی کے لئے نکالا گیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھو آگے اللہ تعالیٰ سورہ بکرا میں فرماتے ہیں اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گوار ہو آگے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا آگے اللہ تعالیٰ سورہ انفعال میں فرماتے ہیں اور لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ غیر اللہ کی بندگی کا فتنہ مٹ جائے اور اطاعت پوری کی پوری صرف اللہ کے لئے ہو اسلامی احکام باہم مربوط ہیں جیسے گھڑی کے پرزے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے گھڑی کے پرزوں کی طرح اسلام میں بھی وہ پرزے جمع کیے گئے ہیں جو اس غرض کے لئے ضروری اور مناسب تھے دین کے اقائد و اخلاق کے اصول معاملات کے قائدے خدا کی حقوق بندوں کے حقوق خود اپنے نفس کے حقوق دنیا کی ہر چیز کے حقوق جس سے آپ کو واسطہ پیشانہ ہے کمانے کے قائدے اور خرچ کرنے کے طریقے جنگ کے قانون اور صلاح کے قائدے حکومت کرنے کے قوانین اور حکومت اسلامی کی اطاعت کرنے کے ڈھنگ یہ سب اسلام کے پرزے ہیں اور ان کو گھڑی کے پرزوں کی طرح ایک ایسی ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ قصہ گیا ہے کہ جو ہیں اس میں چابی دی جائے وہ پرزہ دوسرے پرزوں کے ساتھ مل کر حرکت کرنے لگے اور ان سب کی حرکت سے اصل نتیجہ یعنی اسلام کا غلبہ اور دنیا پر خدائی قانون کا تسلط اس طرح مسلسل ظاہر ہونا شروع ہو جائے جس طرح اس گھنڈے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پرزوں کی حرکت کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر نتیجہ برابر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے گھڑی میں پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے چند کیلیں اور چند پترییاں لگائی گئی ہیں اسی طرح اسلام کے تمام پرزوں کو ایک ساتھ جڑا رکھنے اور ان کی صحیح ترتیب قائم رکھنے کے لیے وہ چیز رکھی گئی ہے جس کو نمازے جس کو نظام جماعت کہا جاتا ہے یعنی مسلمانوں کا ایک ایسا سردار جو دین کا صحیح علم اور تقویٰ کی صفت رکھتا ہو جماعت کے دماغ مل کر اس کی مدد کریں جماعت کی ہاتھ پاؤں اس کی اطاعت کریں ان سب کی طاقت سے وہ اسلام کے قوانین نافذ کریں اور لوگوں کو ان قوانین کے خلاف ورزی سے روکیں اس طریقے سے جب سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی ترتیب ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے تو ان کو حرکت دینے اور دیتے رہنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی چابی یہ نماز ہے جو ہر روز پانچ وقت پڑھی جاتی ہے پھر اس گھڑی کو ساف کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ صفائی یہ روزے ہیں جو سال بھر میں تیس دن رکھے جاتے ہیں اور اس گھڑی کو تیل دیتے رہنے کی بھی ضرورت ہے سو زکاة وہ تیل ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے پرزوں کو دیا جاتا ہے یہ تیل کہیں باہر سے نہیں آتا بلکہ اسی گھڑی کے بعض پرزے تیل بناتے ہیں اور بعض سوکھے ہوئے پرزوں کو روغندار کر کے آسانی کے ساتھ چلنے کے قابل بنا دیتے ہیں پھر اسے کبھی کبھی اوور ہال کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے سو وہ اوور ہالنگ حج ہے جو عمر میں ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے اور اس سے زیادہ جتنا کیا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے متفرق پرزوں کو جوڑ کر متفرق پرزوں کا جوڑ کار آمد نہیں اب آپ گوھر کیجئے یہ چابی دینا اور صفائی کرنا اور تیل دینا اور اوور ہال کرنا اسی وقت تو مفید ہو سکتا ہے جب اس فرے میں اس گھڑی کے سارے پرزے موجود ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اسی ترتیب سے جڑے ہوئے ہوں جس سے گھڑی ساز نے انہیں جوڑا تھا اور ایسے تیار ہیں کہ چابی دیتے ہی اپنی مقررہ حرکت کرنے لگیں اور حرکت کرتے ہی نتیجہ دکھانے لگیں لیکن یہ معاملہ ہی کچھ دوسرا ہو گیا اول تو وہ نظام جماعت ہی نہیں باقی رہا جس سے وہ اس گھڑی کے پرزوں کو باندھا گیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے پیچ ڈھیلے ہو گئے اور پرزہ پرزہ الگ ہو کر بکھر گیا اب جو جس کا جی میں آتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہر شخص مختار ہے اس کا دل چاہے تو اسلام کے قانون کی پیروی کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے اس پر بھی آپ لوگوں کا دل تھنڈا نہ ہوا تو آپ نے اس گھڑی کے بہت سے پرزے نکال ڈالے اور ان کی جگہ ہر شخص نے اپنی اپنی پسند کے مطابق جس دوسری مشین کا پرزہ چاہا لاکر اس میں فٹ کر دیا کوئی صاحب سنگر مشین کا پرزہ پسند کر کے لے آئے کسی صاحب کو آٹا پیسنے کی چکی کا کوئی پرزہ پسند آ گیا تو وہ اسے اٹھا لائے اور کسی صاحب نے موٹر لاری کی کوئی چیز پسند کی تو اسے لاکر اس گھڑی میں لگا دیا اب آپ مسلمان بھی ہیں اور بینک سے سودی کا کاروبار بھی چل رہا ہے انشورنس کمپنی میں بھی انشورنس کروا رکھی ہے انگریزی عدالتوں میں جھوٹے مقدمے بھی کر رہے ہیں کفر کی وفادارانہ خدمت بھی ہو رہی ہے بیٹیوں اور بہنوں کو میم صاحب بھی بنایا جارہا ہے بچوں کو مادہ پرستانہ تعلیم بھی دی جارہی ہے غرص کوئی غیر اسلامی چیز ایسی نہیں رہی جسے ہمارے بھائی مسلمانوں نے لا لا کر اسلام کی اس گھڑی کے فریم میں ٹھونسنا دیا ہو غیر متوقع نتائج کے مخاطب یہ سب حرکتیں کرنے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ چابی دینے سے یہ گھڑی چلے اور وہی نتیجہ دکھائے جس کے لئے اس گھڑی کو بنایا گیا تھا اور صفائی کرنے اور تیل دینے اور اوور ہال کرنے سے وہی فائدے ہوں جو ان کاموں کے لئے مقرر ہیں مگر ذرا عقل سے آپ کام لیں تو بہ آسانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حال آپ نے اس گھڑی کا کر دیا ہے اس میں تو عمر بھر چابی دینے اور صفائی کرنے اور تیل دیتے رہنے سے بھی کچھ نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک آپ باہر سے آئے ہوئے تمام پرزوں کو نکال کر اس کے اصلی پرزے اس میں نہ رکھیں گے اور پھر ان پرزوں کو اسی ترتیب کے ساتھ جوڑ کر قص نہ دیں گے جس طرح ابتدا میں انہیں جوڑا اور قصہ گیا تھا آپ ہرگز ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو اس سے کبھی ظاہر ہوئے تھے عبادات بے اثر ہونے کی اصل وجہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ اصلی وجہ یہی ہے کہ آپ کے نمازوں اور زوزوں اور زکاة اور حج کے بے نتیجہ ہو جانے کی اول تو آپ میں سے نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور زکاة اور حج ادا کرنے والے ہیں ہی کتنے نمازیں جماعت کے بکھر جانے سے ہر شخص مختارے مطلق ہو گیا ہے چاہے ان فرائز کو ادا کرے چاہے نہ کرے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں پھر جو لوگ انہیں ادا کرتے ہیں وہ بھی کس طرح کرتے ہیں نماز میں جماعت کی پابندی نہیں اور اگر کہیں جماعت کی پابندی ہے تو بھی تو مسجدوں کی امامت کے لئے ان لوگوں کا چھونا جاتا ہے جو دنیا میں کسی اور کام کے قابل نہیں ہوتے مسجد کی روٹیاں کھانے والے جاہل کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں کو آپ نے اس نماز کا امام بنایا ہے جو آپ کو خدا کا خلیفہ اور دنیا میں خدای فوجدار بنانے کے لئے مقرر کی گئی تھی اسی طرح روزے اور زکاة اور حج کا جو حال ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے ان سب باتوں کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بہت سے مسلمان اپنے فرائز دینی بجا لانے والے ضرور ہیں لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں گھڑی کا پرزہ پرزہ الگ کر کے اور اس میں باہر کی بیسیوں چیزیں داخل کر کے آپ کا چابی دینا اور نہ دینا صفائی کرنا اور نہ کرنا تیل دینا اور نہ دینا دونوں بے نتیجہ ہیں آپ کی یہ گھڑی دور سے گھڑی ہی نظر آتی ہے دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور آپ مسلمان ہیں آپ جب اس گھڑی میں چابی دیتے اور صفائی کرتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ واقعی آپ چابی دے رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نماز نہیں ہے یا یہ روزے روزے نہیں ہیں مگر دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ اس ظاہری فرام کے اندر کیا کچھ کارستانیاں کی گئی ہیں